ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تحجد میں نہ ہو اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے یقین کرو نماز پڑھنے لگ جاؤ اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا آپ کا تحجد پڑھنا اپنے اللہ سے عشق کا ثبوت ہے ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں وقت تحجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات سبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے تحجد اتنی قیمتی ہے اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں جس کہانی کی وجہ سے تم تحجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے آپ کی زندگی میں پڑی گئی ایک تحجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی تحجد کی دعا ہو اور چند آنسو وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے سبر کر لو میں سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تحجد پڑھا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تحجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا وسیلے وہاں سے نہیں بن سکتے جہاں سے تم نے سوچ رکھا ہے تو یقین رکھو کہ وسیلے اب مہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر آپ کا اللہ سے بار بار رجوع کرنا اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لئے اٹھ سکیں تو پھر وہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا وہ کبھی مجھے انسان کے ہاتھوں رسوہ ہونے نہیں دے گا ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا لیکن تب جب اللہ چاہے گا تم بس اللہ کی چاہت کا انتظار کرو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا وہ جو تعجد نماز پڑھتے ہیں اللہ کی محبت اور رحمت سے نوازے جاتے ہیں اللہ سے اچھا گمان کرو اللہ تمہارے لیے سب اچھا کرے گا کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں مگر امید نہ ہارو وہ اپنے وقت سے بڑا اجر لے کر آتی ہیں تحجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے تحجد وہ وقت موجزہ ہے جب تمہاری صدائیں ساتھوے اش سے ٹکراتی ہیں اور اللہ سے کن کہلواتی ہیں مسلسل دعائیں دلیل ہیں کہ قبولیت کی گھڑی اب جلد آنے والی ہے یہ مشکلات محس چند گھڑیوں کی ہیں بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہترین ہوگا اور جس کی تمہیں ضرورت ہوگی تم دعا کرتے ہوئے موجزوں کا یقین رکھو پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی موجزہ ہو جائے گا